السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کے پیپر بہت اچھے جا رہے ہوں گے مائنے میں سنبلجبین آپ دیکھ رہے ہیں ویو لرننگ میں سنبلجبین آج کی جوری میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ان سٹوڈنٹ کے گائیڈ لائنس ہیں جنہوں نے اپنے پیپر کسی ایشیو کی وجہ سے مشکل کر دیا اپنے پیپر ری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ مکمل گائیڈ لائنس ہیں تو سٹارٹ کرتے ہم اپنی ویڈیو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے تاکہ اس طرح مزید انفورمیٹی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر بہت سارے پیپر بھی اپلوڈ کی ہیں ڈیلی کی ڈیلی ویڈیو آج بھی جتنی بھی ڈیٹس دو سے لے کر سولہ تک جتنی بھی ڈیٹس گزر چکی ہیں میں نے سب کے پیپر اپلوڈ کیا ہے اپلوڈ کیا ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ صرف یہی پیپر نہیں فائنل میں میں جتنے پیپر اپلوڈ کروں ڈیلی کی ڈیلی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اب مٹ کے بعد میں فائنل ٹائم کی بہت سارے اپورٹنٹ فائلز آپ کو دینے لگی ہوں اس پیپر اپورٹنٹ کوششن شارٹ نوڈ سے ریلیٹے جو ہے ویڈیو ہوں گی تو آپ لوگ انہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہے تو سٹار کرتے ہیں اپنی ویڈیو پپلیشن جنویر ایٹھ ڈو تھو تھوزن ڈوئیٹی تری یعنی کہ 8 جنویر دو آزار تیس کو یہ جو پپلیش ہوئی ہے ریکوست فار ریشیرللنگ آف مس انپلین پیپر فال دو آزار تیس میں آپ کے پیپر جو سٹارٹ ہوئے ہیں اس میں کسی سٹوڈن نے اپنا پیپر جو ہے کسی اسیو کی وجہ سے یا بائی میسٹیک جو ہے مس کر دیا ہے تو انپلین پیپر جو ہے آپ لوگوں کے آپ دوبارہ سے ریشیرل کر سکتے ہیں یہ نوٹیفکیشن میں آپ لوگوں کو ریڈ کر کے بزا دیتی ہوں سٹوڈن میں ریکوست ریشیرللنگ ریشیرللنگ روز میں بھی اسیسیبل ثرو دا فالونگ لنک یہ لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی چانس شیل بی پروائیڈ اونلی ون یہ جو ریشیرلل کا چانس ہے وہ صرف ایسی سٹوڈن کو پروائیڈ کی جاتا ہے ریشیرللنگ میں آپ کو فی ایکسرا دینی پڑتی ہے ہر پیپر کے لحاظ سے جبکہ ویسے جو آپ کی ڈیٹ شیٹ ارنوس ہوتی ہے اس میں آپ کا LMS اکاونٹ بلاگ کیا جاتا ہے تو آپ کی جو فی ہوتی وہ آپ کی سمسٹر فی ہوتی ہے وہ آپ کو پیپر منی نہیں دینی پڑتی لیکن جب آپ ریشیرل کرتے ہیں تو آپ کو پیپر کی فی پی کرنے ہی بڑھتی ہے ریشیرللنگ فی is non refundable in any case irreceptive of his or her appearance in ریشیرلل پیپر اگر آپ لوگوں کے پیپر جو ہے یونیورسٹی کی طرف سے جو کنسل کیا جائیں اور ریشیرل کیا جائیں ان میں آپ لوگوں کو کوئی جو ہے پیچھلے دنوں میں ایک یونیورسٹی میں پیپر جو ہے سٹارٹ ہوئے جیسے ہمارے دو کو ایک یونیورسٹی میں کینسل ہوئے تو وہ کینسل جو ہے اوور آر ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہوتے ان کا نیٹ سوفٹ ویئر میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے لائٹ کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے یا نیٹ کا ایشو جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے کینسل کیے وہ یونی خود بخود آپ کی ریشیرل کر دیتی ہے لیکن یہ پیپر جو آپ نے مس کرنی ہے کسی پرابلم کی وجہ سے یا آپ جانے نہیں پیپر دینے نہیں جا سکتی یہ کوئی ایشو اور تھا جس کی وجہ سے آپ نے مس کر دیتا آپ لوگ پیپر کو دوبارہ اپنے پلائن کر سکتے ہیں دوبارہ سے ریشیڈیول کر سکتے ہیں ڈا لاس ڈیٹ فار اپلائنگ ریشیڈیولنگ آپ مس اور ان پلائنڈ پیپر ایز ایمینشن بیلو اب دیکھ لیں لاس ڈیٹ کیا ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لاس ڈیٹ آپ اپلائنگ فار ریشیڈیولنگ ایکزیم لوکل ایڈ اوورسس یعنی کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ باہر کی ملکوں کے ہیں یا پاکستان کے تھرس ڈے جنوری انیس دوہزار تیس یعنی کہ آج لاس ڈیٹ ہے آپ لوگ نے جن سٹوڈنٹ کے پیپر رہ گئے ہیں کوئی ایشو تھا آپ ڈیٹ شیٹ نہیں بنا سکے یا کوئی بھی ایشو تھا جس کے وجہ سے آپ کے پیپر رہ گئے تو جلدی سے آپ لوگوں کے پاس ایک چانس ہے آپ لوگوں نے اپنے پیپر ریشیڈیول کر لینا ہے اور آج لاس ڈیٹ ہے یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کر لینا ہے درریو شیڈیول ایگزیم فار بوث لوکل اینڈ اوورسس سٹوڈنٹ شوڈ بی کننکٹڈ ایس پار دا فالوینگ شیڈیول کے مطابق جو ہے آپ لوگوں نے لازمی چلنا ہے ڈیٹ آفری شیڈیول ایگزیم یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ڈیٹ آفری شیڈیول ایگزیم لوکل اینڈ اوورسسس سٹوڈنٹ سیچری ڈیٹ آفری شیڈیول دی ایکیس دوہزار تیس آپ لوگوں نے تھرسٹے کو یہ اوپن ہو گئی ہے انیس ساریخ سے اکیس تاریخ تک آپ جو ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کہ آپ نے اگر پیپر اپنا ریشیڈیول کرنا ہے ٹام ریزیل پروڈیوز لگن وی ایو 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 سٹوڈنٹ سرویس اگزیمینیشن دیپارٹمنٹ آپ یہ ساری LMS کو لگن کر کے LMS کو اپن کریں گے Student Service میں جائیں گے Examination Department پہ کلک کریں گے اس کے بعد Apply for Rescheduling آپ پیپر پہ کلک کریں گے The Miss Paper shall be available for rescheduling After 24 hours of the actual paper Time جو ہوتا ہے آپ کے پاس Select Paper City of Appearance From the Dropdown List آپ لوگ میرے خیال سے اس میں جو ہے آپ لوگ پیپر جو reschedule کرتے ہو اس میں City آپ خود select نہیں کر سکتے آپ کے نئے رسٹ جو City ہوتی ہے وہ آپ کو رقمنٹ کی جاتی لیکن اس میں آپ کو یہ چوئیس نہیں ہوتی کہ آپ لوگ خود اپنی مرضی سے پیپر جو ہے select کر سکتے ہیں Overseas student shall select Perfect City as a Preferred City as a Overseas Submit Request کے اپنی request submit کروا کہ ہمیں جو کریب ہے اس کے میں ہم اپنے پیپر کروانے چاہتے ہیں Once your request is Duly Proceed as Confirmation e-mail shall be sent on your VU e-mail address Please check inbox میں جہاں کی ایمیل for no reply vu.eu.pk university request at the latest 24 to 48 hearts of the presence of your request آپ پیپر reschedule کرنے کے لیے آپ نے LMS login کرنا ہے student service کا option آئے گا وہاں پہ examination department پہ آپ پہ click کریں گے وہاں سے آپ کے option پوچھے جائیں گے آپ نے apply for rescheduling کے لیے کرنا ہے اس کے اوپر mail سینڈ کرنا ہے اور mail آپ کو جب دوبارہ return ہوگی تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ 24 یا 48 گھنٹوں کے اندر اندر ہو جائے گی اور آپ لوگ نے اپنی mail نہیں چیک کرنی آپ کے جو VU کی LMS جو پہ present ہے آپ کی mail آپ نے وہاں پہ چیک کرنی آپ کو جو mail ہے receive ہو جائے گی the schedule for reschedule paper shall be updated on your exam entrance slip now you must take a fresh print print out of your exam entrance slip ڈی 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 ڈکی کہ آپ لوگ refresh کریں گے تو آپ لوگوں کی جو انٹر ایجائم slip ہے وہ دوبارہ سے آ جائی گی اور آپ نے جو paper رہ گیا ہے جو miss کر دی ہیں جو reschedule کی ان کی آپ کے پاس slip نکلا آئی گیا اور آپ لوگوں نے لے لینی ہے اب وہ والی student جنہوں نے اپنا paper miss کر دیا ہے یا نہیں دے سکے یہ date sheet لیٹ بنا دی reschedule کر دی ڈیلی ہے جو آپ نے کرتے ہیں نا اکثر سوڈ نے ری سیٹ کی تو دوبارہ سے وہ ملی نہیں تو یہ سارے جتنی بھی پرابلم ہیں اس کے لیے آپ لوگ نے ری شیڈیول جو ہے کر لے نئے پیپر کی اور ایک پیپر کی جو فی سے میرے خیال سے ٹو تھاؤزنڈ ہوتی ہے اور آپ لوگ انہیں پر پیپر کے حساب سے جتنی آپ کے پیپر ہیں آپ نے فی جو ہے سبمیٹ کروانی ہوتی ہے ری شیڈیول جو آپ پیپر اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں اس کے آپ کو فی پی کرنی بڑھتی ہے اینی پروپلم آر کنفیئی ہے یو کن آز میرے کمیٹ سیکشن فار مور ڈیٹیل اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ری شیڈیول کرتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ لوگوں نے مجھے بتا دینا ہے اس کے علاوہ میرے چینل پر جو ہے ڈیلی کی جتنی بھی سبجیک پیپر ہو رہے ہیں ان کی ویڈیو اپلوڈ ہے وہ لازمی آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے اس کے علاوہ جتنا بھی فائنل ٹائم کا ہلپنگ میٹیریل ہے کیونکہ اس بار فائنل کی ویٹی بہت زیادہ ہے تو ایمپورٹنٹ جو فائل ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی ڈرائیور لنک جو ہے آپ لوگوں کو پروائیڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پروپلم نہ ہو ازیلی آپ جو ہے فائنل ٹائم کی پریپریشن کر سکیں تو آنے والی نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا مجھے دوں میں یاد کریے گا ویڈیو کو لائک کرتی ہو جائے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آنے والی نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا مجھے دوں میں یاد رکھیے گا بیسٹ آف لکھ پاریو اور میٹ ٹام اگزیم آپ کے بہت اچھا ہے اللہ حافظ